حضرت شبہ میراج کی کوئی مخصوص عبادتیں ہوں تو بتائیں تائیس تاریخ بھی پوچھی بھائی صاحب نے کس سن میں ہوئی تھی یہ بھی پوچھا ہے اس سے متعلق کوئی معلومات اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے لیکن زیادہ راجع قول یہ ہے کہ حدرس سے دیر سال پہلے واقعی میراج وقوع پذیر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا عامال اختیار کیے جائیں کیا فرمایا ہے یہ جاننا آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سندت کے اعتمار سے گو کہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں امام نووی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ روایت پر عمل کرنا صحیح اور جائز ہے چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی حدیث پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا رجب میں ایک ایسا دن ہے اور ایک ایسی رات ہے رات میں جو قیام کرے گا اور دن میں روزہ رکھے گا تو اس کو سو سال کے قیام اور سو سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا پھر آپ نے فرمایا وہ ستائیسویں تاریخ ہے ستائیسویں شب میں حضب مغدور عبادت کرنے والوں کے لیے ثواب سو سال کی راتوں کا عطا کیا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنے والوں کو سو سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا کس انداز سے عبادت کی جائے یہی امام بی حقی رحمت اللہ تعالی نے فضائر و اوقات مہدیس پاک ذکر کی یہ بھی حدیث اسی امام بی حقی رحمت اللہ علی کی کتاب فضائر و اوقات میں ہے اب جو سنا رہا ہوں وہ بھی اسی میں ہے کہ بارہ رکعات نماز پڑھنے کا انہوں نے تسکیلہ کیا حدیث پاک کے حوالے سے کہ دو دو رکعات کے ساتھ بارہ رکعات نماز پڑھنے اس کے بعد بارہ رکعات یہ نفل نماز ہیں پھر اس کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے پھر سو مرتبہ استغفار استغفر اللہ کم سے کم ورنہ پورا استغفار پڑھے اور سو مرتبہ درود پاک پڑھے اور اپنے دین اور دنیا میں جو بھی مقاصر ہیں اس کے لئے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خبول بھی کرے گا البتہ کسی کی گناہ کے کام کے لئے اگر دعا کی جائے گی تو وہ خبول نہیں فرمائے گا تو بارہ دکات نفل پڑھنے کا ذکر بھی ہے امام بیحقی نے بیان کیا لیکن یہ بات بھی ہم ناظرین پر وادے کرنا چاہتے ہیں چونکہ علمی دیانت داری کے اصول میں سے ہے کہ سند کے اعتبار سے آپ گفتہ کریں گے تو سند ضعیف ہے اور ضعیف روایت صرف فضائل اعمال کے درجے میں قابل قبول کی جاتی ہے یہ فقہہ کرام نے مہدیسینی کرام نے وضاحت فرمائی ہے